دیکھئے سیو گیٹن اوڈا تھرڈ اور اس عبادل پور کی ٹیم کو ایک سپلتہ ملی ہے جس میں ان لوگوں نے عوید طریقے سے سراب بنانا اور اس میں سراب بنانے میں اس کے کنسنٹریشن کو اور اس میں کچھ چیز کیمیکل ایڈ کرنے کا جو ایک پروسس تھا جسے ایک طریقے سے جہریلی سراب بن سکتی ہے اس طریقے کا فیکٹری یہ چلا رہے تھے اس میں ایک گینگ بلنسر کا ہے اور دوسرا گینگ ججر ہریانہ کا ہے یہ دونوں مل کر کے باہر سے سراب لاتے تھے اور سراب لانے کے بعد یہاں تھانا چھتر میں ایک جگہ پر اس پورے سراب کو پہلے باہر نکال کر کے ایک جگہ اٹھا کرتے تھے اس کے بعد جو سراب یہاں پہ گورنمنٹ کی پرمیشن سے چلنے والی ہے ان سراب کے جتنے سارے مارکس ہوتے تھے جو ان کے فیچرز ہوتے تھے ان سبھی مارکس اور فیچرز کو یہ اپنے ہاں فرجی طریقے سے ڈیبلپ کر کے اور نیو بوٹلنگ کرتے تھے تاکہ یہ مارکٹ میں بیج سکیں اور یہ لگے کہ یہ سرکار یہ سرکار کی دورہ جو پرمیٹڈ سراب ہے وہ ہی ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اتھرولی علی گھڑ میں جو ویو کی فیکٹری ہے جہاں سے سراب جو بنتی ہے جو سپلائی ہوتی ہے پرمیشن کے ساتھ ایک سائز جبارٹمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ اس کے جتنے سارے بوٹل پر فیچرز ہوتے جیسے اس کے کیپس یا اس کے اوپر رپرز یا اس کے ایک سائز کے دورہ یہ سارے چیز اس پورے نئے بوٹل پر ڈال کر کے اور اس کو مارکٹ میں بیچ رہے تھے اس پرکار سے یہ اوید سراب اور جہریلی سراب بنانے والی ایک فیکٹری تھی اس کو ہم لوگوں نے پکڑا ہے اس میں چھے عبیقت گرفتار ہوئے ہیں اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ ان سراب کو ڈھونے کے لیے ایمبولنس اور ملک وین کا یوز کیا جا رہا تھا سب کو پتا ہے کہ یہ دونوں گاڑیاں جنرلی چیک نہیں ہوتی ہیں لیکن ایمبولنس اور ملک وین کو ہم لوگوں نے پکڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ چار چار پہیاں بھی پکڑے گئے ہیں ایک دو پہیاں بھی ہے ان بہانوں کا پریوگ اس کے ٹرانسپورٹیشن میں یوز کر رہے تھے چھے لوگ پکڑے گئے ہیں اور باقی جتنے سارے جو سیکریٹی فیچرز ہیں جس سے پتا چلتا ہے یا بوٹلز پر لگانے والے جتنے سارے آئٹمز ہیں سارے آئٹمز برامت ہوئے ہیں اور جو لیکوڈ اس پرانے سراب میں ایڈ کر کے نیا لیکوڈ تیار کرتے تھے اس کے لیکوڈ کے کچھ سیمپلز ہم لوگوں نے وہاں سے برامت کیے ہیں اور اس میں اگریم کروائی کی جاری ہے